تو یر آج کی دن کی فرسٹ اپ ڈیٹ ینگ سٹنرز کے بارے میں ہے تو ینگ سٹنرز کا 27 مارچ کو موین خان کیاڈمی کراچی میں کونسٹ تھا جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا سیکیورٹی نے درمیان میں کونسٹ کو روک دیا تھا ایک یوٹیوبر ہے عادل خان ان کا اس کے بارے میں کہنا تھا کہ پاکستانی اور افغانی فائٹرز کا بوکسنگ میچ تھا تو میچ میں وینر پاکستانی فائٹر تھا اور میچ ختم ہونے کے بعد ینگ سٹنرز نے پرفارم کیا تھا تو افغانی فائنس نے شو کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی تھی جس کے بعد شو کو روک دیا گیا تھا تو اس پہ تلا یونس کا ریاکشن آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لو اس کے علاوہ ینگ سٹنرز کا کل رات پشاور میں بھی کونسٹ تھا تو وہ کونسٹ بھی کینسل ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے تلانجم کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے شو کینسل ہو آئے دین تلانجم کا کہنا تھا کہ ہم لوگ فرس ٹائم اپنے فینس کے لیے پشاور میں کونسٹ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن میں ڈسوپائنٹیڈ ہوں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جلدی واپس آئیں گے سوری، لو، ریسپیکٹ تلائیونس کی طرف سے بھی کچھ ایسی سٹوری آئی تھی لیکن اب بات کر لیتے ہیں امیر کے بارے میں تو امیر کی مزمی لسن کے ساتھ پوڈکاسٹ آ چکی ہے جس میں امیر نے ینگ سٹنرز کے ساتھ فرس ٹائم کولاب کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ جلدی کچھ انٹرنیشنل کولابریشنز آنے والی ہیں امیر نے یہ تو رویل نہیں کیا کہ وہ کولابریشن ینگ سٹنرز کی ہوں گی یا پھر ان کی اپنی لیکن آپ لوگ یہاں پہ سن لو and then when you switch to hip hop کیا باجاتی what was the thought process ینگ سٹنرز ہر چیز میں انسپریشن ینگ سٹنرز انٹرسٹنگ at what point did you get in touch with them did you know them پہلے سے یار میرے ساتھ مجھے نہیں باتا تھا کہ مطلب میں کام بھی کر پاؤں گا مطلب مجھے کوئی امید نہیں تھی تو اب میرا ایک دوست تھا رامس مطلب بیسی میں نے اس کو ایک بیٹ وگر بھیجی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں ایک اپنے دوست کو بھیج رہا ہوں تو اس نے اب دوست کو بھیجی میں اگلے دن میں اٹھا میرے پاس فیضوک میں ہے جائے تلہ یونس کا میں تو سر پکڑ کی بیٹھ گیا میں نے کہا یہ کیا ہوئے ایک دم سے یہ کہاں سے ہوا ہے this is the guy that got you into music in the first place اور یہ random آپ ایکسپیکٹ نہیں کہا رہے تھے کہ تلہ یونس کا مسجھ ہے تو اب مسجھ آیا اور پہلا گانا ہی وہ تھا کہہ رہے تھے ایک برینڈ کے لئے تھا جو اصلیے گانا آیا تھا تو وہی میرا پہلا گانا تھا جو ہپ ہپ تھا جو ریلیز ہوا تھا اور وہی مطلب میرا پہلا ہٹ تھا اور اس کا پروسس کیا تھا انہیں کہا تھا کہ کوئی برینڈ ہے تو اس کے لئے بلکل نہ مطلب کہ سٹریٹ وائب وہ اول سکور ہپ ہپ چاہیے تو میں نے ان کو بنا کے دیا اور مزیگی بات ہے اس کو دریکٹ بیر فانجو نے کیا تھا تو ان کی طرف سے فیڈبیک آتا ہے کہ اس کو اس طرح کا رکھنا ہے بلکل مطلب کہ جو برینڈ چاہ رہے ہیں وہ ان کو سٹریٹ وائب دینی ہے تو میں نے ان کو بنا کے دیا تو اب مجھے لگ سپ تلہ یونس ہے تو اب میں سندھ رہا ہوں مجھے پوری کارڈیو فائل بجی گانے کی نا مطلب ریکارڈ ریکارڈ سب کر کے تو میں تو مطلب مجھے تب بھی حقین نہیں آرہتا ہے کیا ہوا ہے میں سندھا آگے تلہنچوں کا ورز بھی آگیا کونس تھا یا وہ بیبا مارش میلو with some local artist in india پھر وہ تھا جیسن ڈرو لو کا تھا جلی بیبائی اس طرح ہاں کی کولائبریشنز آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آٹسٹ کر رہے ہوں گے انٹرنیشنل آٹسٹ کے ساتھ میرے ساب سے تو ہو ہوں گی ابھی بھی ایک دو ہے مطلب میں ظاہری بات ہے مطلب نہیں سکتا مگر وہ پروسیس میں ہیں دو تین چیزیں اچھا سار it's already happening now already happening right with big triple A stars یا ابھی mid tier stars بس normal ہے مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے کہ بہت huge آٹسٹ ہے مگر پھر بھی مطلب انٹرنیشنل جار چکا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں بوہمیا پاجی کے بارے میں تو بوہمیا کی I am in control of nothing album میں ایک ٹریک تھا توتے کینڈی سی تو اس کہانے میں ان کے ساتھ ڈیوائن ہونے والے ہیں بوہمیا پاجی کا کہنا تھا on the set of to take candy see with my brother ڈیوائن تو اب بات کر لیتے ہیں تیمور بے کے بارے میں تو تیمور بے نے made it track میں آصف بالی کو hide کی وجہ سے subliminal ڈس کیا تھا بارز آسمانی میرے انہیں چھونا نہیں پہنچے گا تو کیسے تیرا قد بھی ابھی پورا نہیں I am 62 تیری بیبی دیکھے غور سے بارز آسمانی میرے انہیں چھونا نہیں پہنچے گا تو کیسے تیرا قد بھی ابھی پورا نہیں I am 62 تیری بیبی دیکھے غور سے تو اس کا reply کرتے ہوئے اُڑتا تیر track میں آصف بالی کے کچھ ایسے بارز تھے track پہ باتیں پر یہ سامنے میرے بلی بنیں قد کو judge کریں جیسے دیرے بہن مجھے یہ لے مائک پکڑ میرا اپنے بھی میں لے track پہ باتیں پر یہ سامنے میرے بلی بنیں قد کو judge کریں جیسے دیرے بہن مجھے یہ لے میرا مائک پکڑ تو اب بات کر لیتے ہیں عمر انجم کے بارے میں تو شامون اسماعیل کے پروڈیوسر روالیو کو Q&A میں کہا جاتا ہے عمر انجم ایکس روالیو تو اس پہ روالیو کا کہنا تھا یہ تو عمر انجم بھائی کی مرضی تو عمر انجم کا کہنا ہے let's work تو فیلال یار اتنی اپ ڈیٹس ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ